اسلام علیکم میرے نام عمران خان ہے اور پروفیشن سے میں بزنس مین ہوں ایک ہمارے بہت عزیز ہے جو ہر سال ایم سی این کے اوپر لائف فیض بھائی کا درس دیکھتے ہیں اور ان کے جانب سے ایک سوال ہے اور وہ ایک اصلاح اپنی خود کی اصلاح کیلئے سوال کرنا چاہ رہے انہوں نے کہا کہ سلام عام کرنے کا حکم ہے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو یہ حدیث ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے ان کا ایسا کہنا ہے کہ جب فیض بھائی درس شروع کرتے ہیں الحمدللہ حمد و سنہ کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے بعد میں اپنا عنوان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں ایسا ان کا بولنا ہے تو ان کا یہ جاننا ہے کہ ایسے درسوں میں کیا سلام نہیں کیے تو چلتا کیا ایسا ان کا سوال ہے انشاءاللہ شیخ سے مزارش کروں گا میں جواب دیں کسی نے جو ہے ایک پہلا سوال کیا تھا جو کہ ایک وضاحت تھی اس لئے وہ سوال نہیں وضاحت ہے وہ یہ تھی کہ جو ہے سلام کے تعلق سے کہ خدبے کے بعد سلام کیوں نہیں کیا جاتا تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدبہ حاجہ آپ دیتے خدبہ پڑھتے اس کے بعد سلام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن اگر ہم امومی اگر بات کریں گے صاحب جب سوال کرتے سلام کرتے تو میں جواب دیتا ہوں لیکن جب خدبہ حاجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدبات دیئے ان خدبوں کے اندر سلام نہیں کیا آپ نے کبھی جو خدبہ حاجہ بولتے ہیں لمبہ والا خدبہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام نہیں کرتے ہیں لہٰذا آپ کسی بھی مقرر کو نہیں پائیں گے خدبہ حاجہ پڑھیں گا جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں پھر بولتے ہیں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں لیکن جب خدبہ حاجہ ہوں گا پورا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام ثابت نہیں ہاں اس سے پہلے آ کر سلام کر دے کوئی یا وہ کر لے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن خدبہ حاجہ جب پڑھیں گا اور حدیث میں بات کرنے سے پہلے سلام تو میں آتے وقت آپ سے بات نہیں کرتا ہوں آپ صرف سنتے میں بولتا ہوں لہذا شروعات میں بھی ضرورت نہیں اور خدبہ حاجہ پڑھنے کے بعد سلام خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کیا اسی لئے جو میں بھی نہیں کرتا ہوں لیکن اس سے الگ اگر بات ہوں گی تو برحال سلام اس میں ضروری ہے بات کرنے سے بہلے سلام واجب ہم لگا ملنی میں باستی بے ملنی باستید